حضرت عمر پارو دعا مانگتے مانگتے پیچھے دیکھ دیں سامنے تو فیل دوزی ہیں آسمان پر ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر ایک آسمان پر جمعتے اور کہتے اللہ چار سال سے جو نیکی میں سے تیرے لیے کر رہا تھا جو کام میں تیرے لیے کر رہا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا آج اس راز کو فاش کر دیا گیا ورنہ ایک عورت کہہ دیتی تھی رات کے اندھیرے میں ایک عورت رات کے اندھیرے میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ہانڈی جل رہی ہے اس عورت کے پتیلی کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اس میں صرف پانی گرم ہو رہا ہے اور دو تین پتھر پڑے ہو رہے اس عورت سے پوچھا اے یہ کیا ہے پانی کے اندر پتھر کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کون ہے کہتی ہے کیا کروں بچے بھوکے ہیں ان کو تسلی دے رہی ہوں آگ جلتی رہے گی ہانڈی پکتی رہے گی پتھر اُبلتے رہیں گے اور ان بچوں کو انتظار میں ہاں میری ماں کھانا بنا رہی ہے نیند آ جائے گی اور بھوکے سو جائے گی بچوں کو دھوکہ دے رہی ہو تو تو کیا کروں میرے پاس جب کچھ ہے نہیں تم نے امیر المؤمنین سے کیوں نہیں کہا عمر سے کیوں نہیں کہا اس عورت کا جواب دیکھو کیا ہے کہتی ہے میں عمر کے پاس کیوں جاؤں کہنے کے لیے کیوں جاؤں میں عمر امیر ہے لوگوں کا ذمہ دار ہے عمر کی ڈیوٹی ہے یہ پتہ لگانا کہ کس کے گھر میں چولا جل رہا ہے اور کس کے گھر میں چولا نہیں جل رہا ہے میرے بھائی تم گوا رہنا حضرت عمر سے ہی کہہ رہی ہے میرے بھائی تم گوا رہنا کل قیامت کی دن میں عمر کا گریمان پکڑوں گی آج کوئی یوگی جی سے کہہ دے دیکھ لیں گے تمہیں قیامت کی دن یا کچھ الٹا سیدھا ایک جملہ بول دے زمانت نہیں ہوگی آپ کی راشدیرو کا مقدمہ ٹھک جائے گا راشدیرو کا ایک تو ٹھونک دو والی بھاشا اور دوسرا مقدمہ دیکھا دیں ڈاکٹر کفیل کی اوپر کیسے کیسے مقدمے چلائے تھے جس نے بچوں کی جان بچائی ہو اپنے گھر کا آکسیزن لے کر بچوں کی جان بچائی ہو اس کی اوپر راشدیرو کا مقدمہ حضرت عمر سے کہا اس نے قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پگھلوں گی عمر بولے بہن عمر کو کیا معلوم تمہاری حالت کا کہ نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا چاہیے زیادہ پکشمت لو عمر کا زیادہ پکشمت لو عمر کا چلو یہاں سے حضرت عمر کہتے ہیں میری بہن تم روکو تم بہنو میں گھر سے کچھ انتظام کرتا ہوں یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں اندر گئے دربار خلافت میں اپنے غلاحہ مسلم کو جگایا آنٹے کی ایک بوری گھی وغیرہ اناج وغیرہ اور اس زمانے میں جو پھل فروڈ جو اناج چلتا تھا اس کی ایک تھیلی لی ایک پیڑ پر لادی تیلوں کی اپنے ہاتھ میں لیا اور چلنے لگے ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے آقا ہے میں آپ کا غلام ہوں یہ سارا بوجھ اٹھانے کے لیے میں ہوں آپ نہیں حضرت عمر نے جو جواب دیا سنیے وہ اس ملک کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے حضرت عمر نے جواب دیا نہیں 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 قیامت کی دن اس عورت نے میرا گریبان پگڑنے کی بات کہی تمہارا نہیں اس لیے اس گلے کی بوری کو میں ہی اپنی پیٹ پر لادوں گا اور میں ہی لے کر جاؤں گا حضرت عمر اس گلے کو لاد کر جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے آٹا گونتے ہیں اپنے ہاتھ سے سالن تیار کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں پھر اپنی پھر اس عورت سے کہتے ہیں بچوں کی ماں پہن تم بھی کھانا کھالو پھر اس عورت نے کھانا کھایا جب حضرت عمر فاروق نے ان سب کو کھانا کھلا دیا اور وہاں سے جوانے لگے تو اس عورت نے پیچھے سے دامن پکڑ کے کام لوگ کتنے بے وقوف ہیں جو عمر کو خلیفہ بنا دیتے ہیں عمر کے اندر خلیفہ ہونے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی ارے خلیفہ بننے کے لائے تو آپ ہیں امیر المومنین تو بننے کے لائے کھاپ ہیں آپ رات میں اڑتے ہیں اور غریبوں کی دیکھنے کرتے ہیں آپ نے ہمارے بچوں کا پیٹ پالا اللہ آپ کا پیٹ آپ کے بچوں کو حفاد رکھے حضرت عمر فاروق رونے لگے اس عورت نے کہا تو آپ نے مجھے بہن کا ہے اور آپ رو رہے ہیں آپ نے میرے گھر میں خوشیاں دیئے بچوں کو کھلایا ہے اور میری وجہ سے آپ کے آنکھوں میں آسو کہا نہیں میری بہن دیری وجہ سے آسو نہیں آسو تو ان جملوں سے آئے ہیں کہ تُو نے کہا قیامت کے دن میں عمر کا غریبان پکڑوں گی میری بہن میں تجھے کیسے بتاؤں کہ میں ہی عمر ہوں امیر المومنین میں ہی ہوں اور یہ میری غلطی ہے کہ اب تک تیرے گھر کی خبر گیری میں نہیں کر سکتا میری بہن قیامت کے دن میں میرا غریبان مت پکڑنا میری بہن اللہ کے دربار میدنی گواہی دے دینا کہ میرا ایک جملہ جب سنا تو اس نے میرے بچوں کو کھلا دیا تھا اور اپنی ذمہ داری پوری کی کیا؟ ذمہ دار دیکھئے کیسا تھا وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں اپنا ہو یا پر آیا ہر ایک کی خدمت کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے یہی اسلام کا درس ہے یہی اسلام ہے اسی انسانیت کا نام اسلام ہے ہم بھول جاتے ہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں چار سال ہو جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کو دس سال تو خلافت کی ہے دس سال میں چار سال ایسے گزرے کہ رات کے اندھیرے میں روزانہ ایک گھر میں جاتے ایک صحابی ہے حضرت تفائل دوسی قبیلہ دوس سے ان کا تعلق ان کو شک ہوتا ہے کہ عمر یہ رات کو روزانہ کہا جاتے ہیں پوچھ پوچھ کے تھک گئے لیکن حضرت عمر نے نہیں بتایا کہ میں رات کو کہاں جاتا ہوں ایک دن تفائل دوسی کو تجسس سوج گیا دیکھیں کہاں جاتا ہے عمر رات کی تاریخی میں رات کی اندھیرے میں جاسوسی کرنے لگے حضرت عمر آگے آگے جا رہے ہیں تفائل دوسی پیچھے پیچھے پیڑ سے چھپ چھپ کے کہ عمر مجھے دیکھ نہ لیں حضرت عمر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو پیچھے کا کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے چل دیئے چار پانچ میل پور ایک بیابان آبادی میں آج بیابان جگہ آ جاتے ہیں پانچ چھے جھوپڑیوں کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے ایک جھوپڑی میں چراغ جل رہا تھا حضرت عمر فاروق نے دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں تیک رہا جھوپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں تفائل دوسی کو شک ہو گیا کہ عمر اتنی رات میں جھوپڑی میں کیا کرنے گیا انسان کی فطرت ہے رات کے اندھیرے میں آپ بھی اگر دائیں بائیں دیکھیں کوئی نہ آپ کو دیکھ رہا چپکے سے آپ کسی گھر میں گھس جائیں وہ بھی رات کے اندھیرے میں تو میرے دل میں تو ترہ ترہ کے خیالات اٹھیں گے ہی کہ آپ کیوں گئے اتنی رات میں کیوں گا رہے ہیں تفائل دوسی کہتے ہیں کہ میں عمر کی نکلنے کا انتظار کرنے لگا کہ اتنی رات میں عمر اس گھر میں کیا کرتا ہے اور روزانہ آتا ہے کیا کرتا ہے کافی دیر کے بعد جھوپڑی سے جب حضرت عمر نکلے ہو سیدھے چلے گئے تفائل دوسی نے کہا جا رہے ہیں جانے دو میں جھوپڑی میں جا کے دیکھوں کہ اس میں کیا ہے حضرت تفائل جب اس جھوپڑی میں گھستے ہیں تو کیا دیکھنا ہے کہ کونے میں چراغ جل رہا ہے اس چراغ کے پاس کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اس چٹائی کی اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے قریب گئے تو پتا چلتا ہے کہ ایک عورت ہے اور قریب جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت ہے اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے دانت اس کے موں میں نہیں ہے اور ہاتھوں سے کوڑی اور پیروں سے لنگ لی ہے حضرتِ طفیل اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں ماں اس نے کہا جی کیا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں تم بتاؤگی اس نے کہا بولو بیٹا کہ یہ آدمی جو تمہارے پاس آیا ہے اور ابھی ابھی یہاں سے گئے ہیں یہ کون ہے کیا تم اس کو جانتی ہو کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا ہے کہا نہیں میں آنکھوں سے اندھی ہوں میں کیوں دیکھتے میں کیسے دیکھ سکتی ہوں کہا ماں مجھے جلدی بتاؤ کہ یہ آدمی آ آتا ہے تو کم سے کم تمہیں بتایا تو ہوگا کہ میں کون ہوں کہا نہیں میرے بیٹے یہ آدمی آ چار سال سے برابر کنٹینیو آتا ہے چاہے کتنی بارش ہو چاہے کتنی آندھی ہو چاہے کتنا توفان ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن یہ یہاں ضرور آتا ہے لیکن چار سال سے آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا یہاں تو سو روپے مدرسی میں چندہ دیتے ہیں تو نام کے ساتھ دیتے ہیں کہ پھلاں صاحب نے دیا ہے اعلان کرو مولانا صاحب ایک ہزار روپے چندہ دیتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں شہرت چاہیے پھلاں نے دیا اور یہاں بیٹھے رہتے ہیں کمپٹیشن میں میرا دشمن کتنا دے رہا ہے اگر اس نے ایک دیا تو اس کو دکھانے کے لئے ہم بارہ سو دیں گے ہم ٹیڑھ ہزار دیں گے یہ کمپٹیشن ہے ہمارے سب نیکی بیکار یہ سسٹم ہی پہلی بات تو میں غلط لگتا ہے کہ اللہ یہ مولانا صاحب یہ سور پہ لیجئے میرے اببو گلے دعا کر دی اللہ ان کو جندت دے ارے آپ مدرسے کو چندہ دیجئے آپ دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اپنے باپ کی طرف سے دے رہا ہوں آپ کو سواب ملے گا مولانا صاحب سے نام لے لیکن کیوں دعا کرنا رہے ہو جرجی صاحب کو اپنے باپ کو سواب پہنچانا ہے جرجی صاحب ہزار روپے دیں گے دل میں نیت ہے میں اپنے باپ کی طرف سے دے رہا ہوں باپ کو سواب ملے گا بیس سال ہو گئی تقینہ کرتے کرتے یہ ہی بتاتے بتاتے لیکن نہیں بدلی آ رہی یہ بات نہیں وہی درہ چلا رہا ہے اسی اسی پہ ہم چل رہے ہیں چار سال ہو گئی آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا کہ کون ہے اچھا بس یہ کہہ دیتا ہے میں تمہارا بیٹا ہوں میں تمہارا بیٹا ہوں میں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا بیٹا جب نام ہی نہیں بتاتا تو کیا کروں تو کرتا کیا ہے کرتا کیا ہے یہ پوچھ رہا ہو بیٹے اس آدمی کے بہت احسان ہے میری اوپر کہا ماں بتاؤ نہ کیا کرتا ہے کہا میں ہاتھوں سے کوڑی ہوں پیروں سے لنگلی ہوں آنکھوں سے اندھی ہوں مو میں میرے دانت نہیں ہے میں چل پھر نہیں پاتی ہوں اسی چٹائی سے ایک پلٹی کھاتی ہوں کروٹ بدل کر میں نیچے آ جاتی ہوں اور اسی جگہ پر میں لیٹے لیٹے لیٹرین کر لیتی ہوں یہی لیٹے لیٹے میں لیٹرین کر لیتی ہوں اور پھر پلٹ کر میں اسی جگہ چٹائی پر آ جاتی ہوں یہ جو آدمی جو لڑکا ہے یہ جو آتا ہے یہاں یہ سب سے پہلے چراغ جلانے کے بعد سب سے پہلے میری لیٹرین صاف کرتا ہے میرے گھر کو دھوتا ہے جہاں جہاں میرا پشاہ کو پائے کھانا پڑا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ اس کو صاف کرتا ہے امیر المومنین بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت موڈی جی صرف ہندوستان کے ہیں حضرت عمر نے اتنی بڑی حکومت اتنے بڑے رقمیں پر حکومت کی تھی اس وقت عراق ایران مصر شام فلسطین آزربائیجان اردن چائنہ مراکش سیریہ یہ سارے ملک اس میں شامل تھے اور ان تمام ملکوں کا اکیلہ ایک حاکم تھا جس کا نام تھا عمر اتنی بڑی خلافت کا مالک اور صورت حال ایک نابینا پیروں سے لگنی ہاتھوں سے کونی داتوں سے بالکل کھالی اور آنکھوں سے اندھی ایک بڑی عورت کے گھر سے اس کی لیڈری اور پیشاب اور پائے کھانا ساف کرتا ہے اس کے بعد میرے کپڑے چینج کرتا ہے موہا دھلنے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے موہا دھلا دیتا ہے نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے گزل دیتا ہے کپڑے چینج کراتا ہے پھر میرے جسیب سے اترے پرانے یا گلتے کپڑے یہی کوئے کے پاس بیٹھ کر اس کو وہ دھوتا ہے اور سوکھنے کیلئے ڈال دیتا ہے اس کے بعد اسی جگہ پر چولہ جڑاتا ہے کھانا بناتا ہے لکڑیوں کو پھوک پھوک کر اس کا دھوا اس کی آنکھوں میں جاتا ہے لیکن یہ سب کرتا ہے میں داد نہیں اپنے موں میں وہ چھباتا ہے اس کو نرم کر کے پھر وہ میرے موں میں ڈالتا ہے اور جب تک میرا پیٹ نہیں بھر جاتا وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا حضرت تُو پہل دوسی چیت پڑے امیر المومنین میں تمہیں کیا سمجھ رہا تھا اور تم کیا نکلے امیر المومنین میں تم سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل پاؤں گا ما جانتی وہ کون ہیں وہ امیر المومنین ہیں وہ عمر فاروق ہیں سٹی گم پھر تو فیل دوسی تیز سپیڈ میں گھر سے نکلتے اور عمر فاروق کے گھر گھر جاتے عمر فاروق کے گھر لوگوں کی فریاد سنتے تھے اسی دروازے کے باہر جو روم تھا اسی روم میں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں اور تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا گر یہ دعا مانگ رہے ہیں رب نصرف عن نازاب جہنم رب نصرف عن نازاب جہنم ان نازاب حق نغراما آئے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے تیرا عذاب ہم بھگت نہیں پائیں گے تیرا عذاب ہم سہ نہیں پائیں گے تیرا عذاب ہم برداش نہیں کر پائیں گے پیشے سے تو پیل دوسی ٹوک تے اور کہتے رات میں بوڑی عورت کا پیشاب و پائے کھانا ساف کرنے والا رات میں بوڑی عورت کے کپڑے دھلنے والا رات میں بوڑی عورت کے یہ کھانا بنا کر کھلانے والا رات کی اندر بوڑی عورت کی خدمت کرنے والا امیر المومنین آئے عمر اگر تم جہنم میں چلے گئے کرنے والا شخص اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کون جائے گا حضرت عمر فاروق دعا مانگتے مانگتے پیچھے دیکھ دیں سامنے تو فیل دوزی ہیں آسمان پر ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر آسمان پر جمعتے اور کہتے اللہ چار سال سے جو نیکی میں صرف تیرے لیے کر رہا تھا جو کام میں تیرے لیے کر رہا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا آج اس راز کو فاش کر دیا گیا آج میری بات دوسرے کو معلوم ہو گئی آج یہ نیکی پتہ چل گئی اور اللہ میں نے اس کو نہیں بتایا اس نے پیچھا کر کر کے خود پتہ کر لیا اللہ میرے اس نیک عمل کو ریا نمود میں نہ لکھ لینا تکبر میں نہ لکھ لینا گھمنٹ کے اندر میرے اس نیکی کو مطلب لینا میں نے نہیں دکھایا میں نے نہیں بتایا یہ کونسی انسانیت تھی یہاں تو بس نماز پڑھ کے نکلتے ہیں داری کے ہاتھ پھرتے ہوئے سمجھتے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اللہ کی اوپ کی